اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے بائیس جولائی کی دیکھتے ہیں اسپیڈ نیوز ایک بار پھر سوڈین میں خوران نظراتش دنیا بھر میں غم و غصہ اوائیسی نے بھی کی شدید مظمت اس واقعے کو خرار دیا ایک اور اشتیال انگیز حملہ غیر ملکیوں کے لیے عمرہ کو لے کر سعودی عرب کا بڑا اعلان اب سعودی شہری اپنے دوستوں کو پرسنل ویزٹ ویزے پر دے سکتے ہیں عمرہ و سیاحت کی دعوت مسجد اقصہ کو اس وقت تاریخ کی سب سے گھنونے اور خطرناک سادشوں کا سامنا حماس کا دعویٰ کہا دیوار براخ کے مقام پر بائبل کے مطابق مذہبی رسومات ادا کرنے کی کوشش ہوئی تیز اسرائیل میں ان دنوں بغاوت کا طوفان فوجی بھی اتر آئے سڑکوں پر اسرائیلی نیوی کے ایک ہزار پائلٹوں اور ملازمین نے اپنی سرویس قدم کرنے کا کر دیا اعلان پچیس جولائی کو فلسطینی صدر جبکہ اٹھائیس جولائی کو اسرائیلی پی ام کا دور آئے ترکی اسرائیل فلسطین تنازع اور دیگر بین القومی مسائل پر باچیت متوقع دنیا کے ساتھ کے بغیر تیزی سے آگے بڑھ رہے افغانستان پر یوروپی یونین نے لگائی پابندیا خواتین کو تعلیم سے محروم رکھنے کا لگایا الزا وومنز فوٹبال ورلڈ گپ میں فلسطینی قاتون ہیبا سادیا پہلی باہجابی ریفری نیوزلینڈ میں وومنز فوٹبال افتتاحی میٹ میں ریفری کے فرائز دیئے انجام مسلم مقالف واقعات کی نگرانی کرنے والے گروپ کی تحقیق میں ہوا انکشاف برٹین میں مسلمانوں کے قلاف منافرت ایک دہائی میں ہوا دکنا اضافہ روس میں ایک عجیب توفان سے عوام حیران توفان سے بننے والا ٹورنیڈو دریا سے بلند آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا حیرت انگیز منظر کیمرے میں خیر ملک بھر کی بائیس ریاستوں میں بارش سے عام زندگی مفلوچ دو سو پینتیس ڈسٹرکس میں سیلاب کا قطرہ ہزاروں مکانات تباہ کئی اکڑ فصل قرار ٹماتر کی قیمتوں میں جلد کمی آنے کا سنٹرل منسٹر اشوینی چوبے کا دعویٰ کہا ایم پی اور مہاراسترہ سے ٹماتر کی نئی پیداور مارکٹ میں آنے کے بعد ستر روپے فی کلو ہو جائے گی ٹماتر کی قیمت منیپور وائرل ویڈیو معاملے میں پانچویں گرفتاری اسی درمیان منیپور میں پھر پھوٹ پڑا تشدد امپال میں قواتین کا مظاہرہ روڈ پر جلائے ٹائر کانگریس وفد نے کی منیپور گورنر سے ملاقات رنجیت رنجن نے پریس کانفرنس میں تنقید کرتے ہوئے کہا سامنے آنے سے ڈرتی ہے موڈی حکومات منیپور میں قواتین کو برہنہ گھومانے کا شمناک واقعہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ نے موڈی حکومت سے کیا بد امنی اور شرپسندی پر لگام لگانے کا مطالبہ منیپور میں قواتین کے ساتھ شیطانی سلوک شفزنہ کی پی اے موڈی پر تنقید ادف تھاکرے نے کہا کشمیر فائلز کی طرح ہی کیا اب منیپور فائلز بنا کر دیکھیں گے ایندہ ہفتے تشدد سے متاثرہ منیپور کا دورہ کر سکتے ہیں اپوزیشن لیڈران چوبیس جولائی کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی میٹنگ کے بعد تاریخ کا ہوگا فیصلہ موڈی اور سنگیوں کو لوگوں کی نہیں خود کی ایمیج کی فکر منیپور معاملے پر اسد الدین اویسی کا بیان کہا انسان وقار شہنشاہ کے لیے کسی سمجھ جانے والی شرمندگی سے زیادہ نہیں پی ایم کی ریس سے کانگریس الگ کھرگے کے اس بیان کے بعد اب ممتہ بینرجی نے بھی کیا دعویٰ انہیں نہیں چاہیے کوئی کرسی بی جے پی کو ہرانا ہمارا مقصد جب بھی موڈی سرکار ڈرتی ہے وزیروں کو بل سے نکالتی ہے باہر کانگریس ترجمان رنجت رنجن کی تنقیت کہا اپوزیشن سے ڈرتی ہے بھگوڑی موڈی سرکار بی آر ایس نہ ہی انڈی اے کے ساتھ ہے اور نہ ہی انڈیا اتحاد کے ساتھ ایم ایل سی قویتہ کا بیان کہا لوگوں کے ساتھ ہے کیسی آر کی بی آر ایس بھارت کی ترقی میں نوجوانوں کا اہم روڈ سنٹرل منسٹر کیشن ریڈی کا بیان دعویٰ کیا دس لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کے لیے موڈی حکومت کر رہی کام بی جے پی ایم پی ارون نے ایم ایل سی قویتہ پر کمیشن حاصل کرنے کا لگایا الزام قویتہ نے الزامات ثابت نہ ہونے پر ناک رگڑ کر معافی مانگنے کا دیا انتباہ ترنگانہ میں مسلسل بارش آج ہفتے سے مزید تین دن تک ریاست میں لگاتار حل کی بارش کا سلسلہ رہے گا جاری جی ایچ ایم سی کے لیے اورینج الٹ جاری حدرباد میں مسلسل بارش ہماس ساگر رشیل کی سطح میں بھی اضافہ کھول دیئے گئے مزید دو دروازے نشیب علاقوں کے عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ حدرباد میں سونے کی خیمتیں معمول پر چوبیس کیرٹ سونا اک سٹھ ہزار تین سو روپے جبکہ پیور چاندی سات سو چونسٹھ روپے فی دس گرام درچ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی